اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب خوش ہے اور مزے میں ہے اور میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک ہوں آج جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں جو کہ ہے ملتان میں کے کے مارڈ جو کہ پوسن روڈ پر اس کی سیکنڈ برانچ اوپن ہوئی ہے تو ملتان کی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو شیئر کی تھی مول آف ملتان کی اور اس کے بعد ہی پھر میں آئی تھی در کے کے مارڈ پر کیونکہ سینہ گئی میں اس کی فرسٹ برانچ ہے بہت پرانی اس کو کافی تفاہ فیزٹ کیا یہ اس والی برانچ میں میں فرسٹ ٹیم آئی تھی اور بہت ہی زبدست ہے چار منزل ہے یہ اور لفٹ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے بہت ہی زبدست ورائٹی ہے ہر چیز کی تو فرسٹ یہ جو ہے یہ ہے گراؤن فلور اور اس پر جو ہے میک اپ سے ریلیٹڈ اور ہیئر سے ریلیٹڈ فیس سے ریلیٹڈ ساری پروڈکٹ سی اور گروسری تھا تو نیچے گراؤن فلور پہ جو ہے یہ سارا کچھ تھا تو آپ کے پاس کم سے کم دو تین گھنٹے ہونے چاہیے اس کو اچھی طریقے سے وزٹ کرنے کے لیے تو جیسے کہ ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر ادھر ہوا کیا میرے ساتھ تو وہ میں آپ کو لازمی بتاؤں گی اس کے لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے مجھے ابھی ابھی جوائن کیا ہے وہ مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کو اور اچھے اچھے کومنٹس کریں آپ کے کومنٹس جو ہے ہماری ویڈیو کو اور زیادہ بہتر بناتے ہیں تو کوشش کریں اچھے اچھے کومنٹس دیں اور اچھے اچھے اپنی رائے دیں کہ اب کس طریقے سے اور مزید ویڈیوز بنائیں تو میں نے ادھر کوشش کیے کہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو دوں تاکہ جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مائنڈ میں رکھیں کہ بھئی ادھر کیا کیا جو ہے آپ کو آئیٹمز مل سکتے ہیں اور جو اگر آپ نے اپنی گھر کیلئے کچھ لینا ہے ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ ہے کپڑے ہیں یا میک اپ پروڈکٹس ہیں گروسری ہے جو ملتان کے رہائشی ہیں وہ تو ایزیلی ادھر مطلب گروسری کے لئے بھی ادھر آ سکتے ہیں مگر دوسرے شہروں سے بھی اگر جو آنے والے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں بھی ادھر کیا کیا ورائٹی ہے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں اپنی شاپنگ شیئر کروں گی کہ میں نے ادھر سے کیا کیا لیا تھا مال آف ملتان سے بھی کیکے مارڈ سے بھی اور ویسے بھی اوورال میں نے جو ہے گرمیوں کے لون کے کپڑے لینے تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کون سے لیا اور کیکے مارڈ سے کیا کیا لیا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اس میں شیئر نہیں کر سکتی ہے بہت زیادہ لونگ ہو جائے گی ویڈیو تو یہ بہت اچھی ادھر جی پروڈکٹس آئی بھی تھی تو آپ دیکھیں انجوائے کریں جی پروڈکٹس آئی بھی اچھا جی پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ اس قدر خوبصورت یہاں پر ڈیکوریشن آئٹمز تھے اور یہ کنسولز چھوٹی شورٹ ٹیبلز کہہ لیتے ہیں ان کو کارنرز جنہیں کہتے ہیں وہ تھے اور بہت ہی اچھے گولڈن رینج میں تھے بہت ہی خوبصورت تھے ایک ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگے تھی دل کر رہا تھا کہ سارا کچھ ہی لے لیں اور پرائز رینج کے حوالے سے کرے تو وہ بھی ٹھیک ہی تھی مطلب یہ کارنرز اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹو سے تھری تھاؤزن اور فور تھاؤزن سے سٹارٹ ہو رہی تھی ان کی رینج اور یہ چھوٹے چھوٹے دیکوریشن پیس اب گولڈن میں دیکھیں گے تو بہت خوبصورت تھے یہ بھی ون تھاؤزن پلس تھے سارے لیکن یہ ہے کہ سیلیکٹیو چیزیں لے لیں تو یہ لگتی اچھی ہیں دیکوریشن میں تو میں آپ کو بتاؤں گی کدھر ہوا کیا تھا میرے ساتھ میں آپ کو یہ ساتھ بنا یہ فل ڈیٹیل شیئر کرتی ہے اس کی یہ دیکھیں آپ کی اس قدر خوبصورت یہ دیکوریشن پیسی سے کم سے کم مجھے ہر اس فلور پر آدھا پونہ گھنٹہ تو لگا تھا میں نے ایک چیز دیکھی تھی اور ویڈیو میں نے کوشش کی کہ میں بنا ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ کو دکھا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ آپ گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی اگر آپ کو شوکین شوکین ہے آپ لوگ چیزیں لینے کے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ادھر کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ کراکری جو ہے فلور اس قدر وائد رینج تھی یہ کبز کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا لیں اور کیا نہ لیں اس قدر ڈیزائن تھے تو یہ دیکھیں سکتے ہیں آپ اس قدر یہ فل جو ایک لائن تھی وہ پس یہ مگز کی اور ٹی سیٹس کی تھی بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کی بھی رینج تھی ون ففٹی ٹو ہنڈر ٹو ففٹی اسی طرح سے تھے یہ کبز اور اتنی زیادہ گرینج تو واقعی سمجھ نہیں لگتی کہ کون سا ڈیزائن جو ہے ہم ان کا پرچیز کریں تو میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ایک اوورویو دے سکوں اور اس کے ساتھ آگے جو مجھ بہت اچھے لگے یہ جار تھے بہت ہی اچھے جار تھے جیسے چائے کی پتی کے لیے چینی کے لیے یا آپ ڈالے رکھیں چاول رکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کنٹینرز رکھے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ شیشے کے تھے تو ذرا تھوڑ سا مجھے در لگتا ہے کہ یہ ہاتھ سے بچوں سے لگنا جائے اور گرنا جائے تو میں وہی دھونڈ رہی تھی کوئی اچھا سا اور اس کے علاوہ جو اس میں کیچن سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے آئیٹمز ہوتے ہیں وہ ادھر بے تہاشا ہیں ٹوکریاں مطلب بہت زیادہ ہیں اور یہ آئل بوٹلز اتنی کیوٹ تھی بہت ہی خوبصورت تھی ای تنگ یہ ون تھاؤزنڈ یا پتہ ایٹھ ہنڈرڈ کی رینج میں تھی لیکن بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے ادھر یہ بیٹ شیٹس رکھی ہوئی تھی اور یہ تھے کیچن ٹاولز چھوٹے چھوٹے سے بہت ہی خوبصورت تھے تو اور یہ میں نے یوز کیے ہیں میں نے پرچیز کیے تھے یوز کیے ہیں میں نے بہت ہی اچھے ایسے صفائی مطلب بہت اچھی ہوتی ہے اور میں ادھر دیکھ رہی تھی نون سٹک ویئر کیونکہ مجھے ایک جو ہے وہ کڑھائی چاہیے تھی تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی پہچان ہے کہ اس کا جو سرفیس ہو بہت زیادہ سمودھ ہونی چاہیے آپ کو ذرا سی بھی مطلب دانے دار سی فیل نہیں ہونی چاہیے تو وہ اس کی جو نون سٹک ہے وہ کافی ارسا رہتی ہے یہ دیکھیں میں تو اسی طریقے سے سارا چیک کریوں اور ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا بھاری ہونا چاہیے اور اس کی سرفیس بہت زیادہ سمودھ ہونی چاہیے تو مجھے اس طرح سا کوئی بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ نون سٹک کا یہ پرابلم ہے کہ یہ سکس تو سیون منت کے بعد پھر یہ اس پہ سکریچیز آ جاتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے جو آئیٹمز تھے بہت ہی زبردست تھے جو کہ میں آن لائن بھی دیکھ رہی تھی وہ سارا کچھ ادھر موجود تھا ایک میں آن لائن دیکھ رہی تھی ہیٹ پین یہ جیز جو فلاور والی ہے یہ مجھے یہاں پہ نظر آگئے لیکن میں آرڈرڈی اس کو پرچیز کر چکی تھی اس لئے میں نے یہ نہیں لیا پہلے میں یہ آن لائن مانگوانے لگی تھی ریکھیں یہ بھی ادھر تھے آئی تنگ 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 تو ہر چیز یعنی کہ بچوں کے کپڑے اور یہ جولری کا سیکشن تھا بچوں کی بھی جولری تھی اور بڑوں کی بھی جولری تھی بہت زیادہ اچھے رینج تھی میں نے اپنی بیٹی کے لئے بھی کچھ چیزیں لی تھی ادھر سے اور کیونکہ اس کی بڑڈے آنے والی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے لئے بھی لی تھی اید بھی آنے والی ہے تو اب شاپنگ آئی تنگ سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی رینج تھی ایدھر 300-400 سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور 1500 یا 1200 تک ان کی رینج تھی اور بہت اچھے ڈیزائن تھے بچوں کے بھی تھے اور بڑوں کے بھی تھے سٹارٹ کر رہے ہیں بچوں کے کپڑے بھی لینے تھے تو میں آپ کو وہ سیکشن بھی دکھاتی ہوں اور اچھی رینج تھی ادھر ڈیزائن تھے اور فلڈ ڈریسز بھی تھے اور بچوں کے فراغ بھی تھے بہت اچھا ان کا سٹف ہوتا ہے تو یہ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے ادھر سے کس طرح کی کپڑے لیا اور لیڈیز کے بھی سٹچ جو شرٹس ہوتی ہیں وہ بھی تھی یہ دیکھیں بہت اچھے سٹف کہ جو ہے نا میبیز شرٹ تھے تو ادھر تک ہی تھا میرا ویڈیو تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا ادھر کیا کیا رینج ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کا اور جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میرے موبائل کے جی میموری ختم ہو گئی تھی اور اس ویسے میں بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیوز نہیں بنا سکی اس لئے چھوٹ چھوٹے کلپس بنائے ہیں تو یہ جی میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا کیونکہ موبائل میموری فل ہو گئی تھی تو آپ کو امید ہے پسند آئی ہوگی میری ویڈیو میں نے کوشش بوری کی ہے تو جی اپنا بہت خسیحال رکھے گا ٹیک کیئر اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی